Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri عقیدے پہ کریں کہ کہیں آپ کے عقیدے میں کوئی جھول تو نہیں ہے عقیدہ ٹھیک ہے اس زمن میں حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وان محمد عبدہ ورسولہ وان عیسی عبداللہ وابن امتہ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَ إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ جس شخص نے یہ گواہی دی کیا گواہی دی کیا شہادت دی اللہ الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وحدہو صرف اسی کی عبادت ہوگی اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں لا شریک له اس کا کوئی شریک نہیں وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اور محمد مصطفیٰ اللہ کے بندے ہیں اللہ کے رسول ہیں وَأَنْ عِيسَ عَبْدُ اللَّهِ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں وَابْنُ أَمَتِهِ اور اللہ کی بندی کے بیٹے ہیں امت جو ہے عربی میں بندی کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسے عبد بندے کے لئے استعمال ہوتا ہے تو عبد کا مؤنث امت ہے تو امت ہی اس کی بندی کس کی اللہ کی بندی وَكَلِمَتُهُ اور اس کا کلمہ ہے اس کی طرف سے جو القاہ کیا گیا القاہا کس کے پاس القاہ کیا گیا الى مریم مریم علیہ السلام کی طرف جس کو بواستہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پہنچایا گیا وَرُوحٌ اور اللہ کی طرف سے ایک جاندار چیز ہے تو یہ جو اس بات کی شہادت دے جو اس بات کی گواہی دے دل کی گہرائیوں سے اس پر ایمان لائے ثابت قدمی اختیار کرے اور ساری زندگی اس پر گزار دے یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا وَأَنَّ الْجَنَّتَ حَقٌ اور ساتھی ساتھ اس کا ایمان اس چیز پر بھی ہو کہ جنت حق ہے وَأَنَّ الْنَارَ حَقٌ اور بے شک نار بھی حق ہے تو جس کا ایمان اتنا مضبوط ہو مستحکم ہو تو وہ جنت کے لئے کوشش کرے گا اور جہنم کے لئے کیا کرے گا بچے گا اپنے رب کے لئے عمل کرے گا کہ میں نے رب کی رضا حاصل کرنی ہے گناہوں سے بچنا ہے اس لئے وہ جہنمی کاموں سے بچے گا جنت کے کاموں کو کرے گا تو اس کے لئے پھر اس کے رب کے ہاں کیا ہے اَدْخَلَهُ اللَّهُ مِنْ اَيِّ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ اللَّهُ اَكْبَرَ اللَّهُ اَكْبَرَ اور آگے الفاظیں الثمانیت شاء جو جنت کے جو آٹھ دروازوں کا ذکر ملتا ہے جو بڑے بڑے آٹھ دروازے ہیں ان میں سے جس سے چاہے گا اس سے اللہ تعالیٰ اسے داخل فرما دے گا اَدْخَلَهُ اللَّهُ 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 داخل کرے گا مِنْ اَيِّ بَابِ الْجَنَّةِ الثمانیت شاء کہ جس مرضی چاہے یعنی اس مقام پر بندہ پہنچائے گا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے تو کون سے دروازے سے اندر داخل ہونا چاہتا ہے یہ روایت جو ہے اسے امام مسلم نے صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں روایت کیا ہے باب الدلیل علی ان من مات علی التوحید اور باب قائم کیا ہے انہوں نے دلیل باب کا نام ہی ہے دلیل جس کی موت ہوت توحید پہ دخل الجنت قطعا تو وہ واقعتا انشاءاللہ تعالی جنت میں داخل ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو اس سے اندازہ کرو کہ عقیدوں کا ٹھیک ہونا کتنا ضروری ہے اپنے عقیدوں کو ٹھیک کرو اور یہ جو آپ کو ایک سٹیٹمنٹ دے دی ہے نا اس کو سمجھو صرف زبانی زمہ خرچ نہ کرو کہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو وان محمد عبدہ ورسولہ وان عیسی عبداللہ وابن عمتہ وکلمتہ والقاہ الہ مریم وروح منہ وان الجنت حق وان النار حق اللہ اکبر اللہ اکبر دل کی گہرائیوں سے اس پر ایمان لاؤ اور اس کے لئے محنت کرو انشاء اللہ تعالی انشاء اللہ تعالی تمہارا رب ضرور کرم اور رحم فرمائے گا آپ کو اور مجھ کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے گا آمین یا رب العالمین اور آپ کی سہولت کے لئے واتس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکان کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں